بشرا مانکہ کے ساتھ نکاح مفتی سعید نے پڑھایا چیرمن تحریک انصاف امران خان نے تیسری شادی کر لی ہے یہ وہ تصویر ہے جو ایکسپریس نیوز کے ناظرین کے ساتھ ہم شیئر کر رکھے ہیں مفتی سعید نے امران خان کا نکاح پڑھایا چیرمن تحریک انصاف امران خان نے تیسری شادی کر لی ہے کچھ عرصہ پہلے چیرمن تحریک انصاف امران خان کی شادی کی تیسری شادی کی جو اطلاع تھی جو خبریں تھی وہ گردش کر رہی تھی جس کی نہ تردید کی گئی تھی اور نہ ہی تصدیق کی گئی تھی بلکہ یہ کہا گیا تھا کہ ان کی بشرا مانکہ کے جانب رشتہ بھیجوایا آ گیا ہے اسی بارے میں مزید تفصیلات جانیں گے ایکسپریس نیوز کے نمائندے عمر جاوید سے چیرمن تحریک انصاف امران خان نے تیسری شادی کر لی ہے جس کی تصویر جاری کر دی گئی ہے اسی بارے میں مزید تفصیلات عمر جاوید سے عمر اپڈیٹ کیجئے گا جی نفیلہ امران خان کی شادی جس کے بارے میں بڑی افائیں تھی کہ یہ شادی جو ہے وہ ہو چکی ہے پی ٹی آئی کی جانب سے پہہ ہمیشہ کی طرح تردید کی گئی کہ یہ شادی نہیں ہوئی اور پھر اس کے بعد انتظار کیا امران خان کے جانب سے جو پروپوزل بھیجا گیا کہ وہ پروپوزل کا جواب آئے گا اس کے بعد آگے فیصلہ ہوگا اور اب سے تھوڑی در پہلے بقاعدہ پی ٹی آئی نے اس کی جو ہے وہ تصدیق کر دی ہے امران خان کی نکاح کی جو تصاویر ہیں وہ جاری کر دی گئی ہیں اور یہ لاہور میں نکاح ہوا ہے بشا مانکہ جن کا تعلق پاک وطن سے ہے ان کے ساتھ امران خان کا جو ہے وہ نکاح تیسرا جو نکاح ہے امران خان کا ہوا ہے اور اس میں اس نکاح جاوید کچھ پتا چل سکا کہ یہ نکاح کب ہوا تھا اور نکاح کی جو تقریب تھی اس میں کس کس نے شرکت کی جی نبیلہ جو تصاویر جاری کی گئی ہے پی ٹی آئی کی جانب سے اس میں جو امران خان کے پولیٹیکل سیکٹری ہیں اون چودری اور امران خان کے دوست ہیں ظلفی بخاری یہ دونوں ان تصاویر میں موجود ہیں اور ان کے میڈیا سل کی جانب سے یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ امران خان کی جانب سے یہ دونوں ہی گواہان کے طور پر نکاح میں موجود تھے اور مفتی سعید جنہوں نے گزشتہ امران خان کا جو نکاح تھا رہام خان کے ساتھ وہ بھی پڑھایا تھا اور یہ نکاح جو ان کا تیسرا نکاح ہے بوشہ مونکہ کے ساتھ یہ بھی نکاح مفتی سعید نے پڑھایا ہوا کب تھا عمر جاوید یہ نکاح کب ہوا اس بارے میں کچھ پتا چلا نبیلہ یہ جس طرح یہ ڈیٹس کے بارے میں پی ٹی آئی اس کی کوئی بھی تصدیق نہیں کر رہی اور اس کو یہی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ نکاح جو ہے وہ ابھی ریسنٹلی ہوا ہے اور اس کی تصاویر جاری کی گیا ہے لیکن جس طرح سے تصاویر بتایا گیا ہے کہ لاہور میں یہ نکاح ہوا ہے اور لاہور میں ہی اس کی تقریب ہوئی ہے سادہ تقریب ہوئی ہے اور جو اس کی بقاعدہ تعریف ہے اس کے حوالے سے سوالات جو ہیں وہ پوچھے جا رہے ہیں ان کے میڈیا سے ان کے کنسنڈ سپوکس پرسن سے ان کی جانے سے یہی کہا جا رہا ہے کہ آج اور ابھی یہ نکاح جو ہے وہ لاہور میں ہوا ہے جس کی تقریب لاہور میں ہی ایک گھر پر منعقید کی گئی اور عمران خان کی جانب سے ان کے پولیٹیکل سیکٹری اون چودری اور ظلفی بخاری نکاح میں شریک تھے جبکہ بشا مانکہ کی جانب سے بھی ان کے جو قریبی فیملی کے ممبرز ہیں وہ شریک ہوئے اور لاہور میں یہ نکاح ہوا اور جو پی ٹی آئی امیر جاوید یہ بتائیے گا کہ بشا مانکہ کے جو اہل خانہ ان کے بیٹے تھے اس سے پہلے ان کی طرف سے بھی بیانات جاری کیے گئے تھے جس میں انہوں نے ان تمام باتوں کی تردید کی تھی کیا آپ تصدیق کر رہے ہیں نبیلہ یہ جو تصاویر جاری کی گئی اور نکاح کی جو تصدیق کی گئی ہے تو فیلال پی ٹی آئی کی جانب سے کی گئی ہے ان کے سنٹرل میڈیا سیل کی جانب سے کی جاری ہے اور ان کی جانب سے یہی کہا گیا ہے کہ جو نکاح ہے وہ آج ابھی ہوا ہے اور اس کی بعد اس کی تصاویر جاری کی گئی ہے لیکن جس طرح آپ نے پوچھا کہ بشا مانکہ کے جو بچے ہیں وہ تصاویر میں ہمیں دیکھنے میں نہیں ملے وہ ان کے بچے اس تصاویر میں نہیں ہیں لیکن جو امران خان کے پولیٹیکل سیکٹری ہیں اور ان کے جو دوست ہیں وہ تصاویر میں بہت سانی دیکھے جا سکتے ہیں اور ایک تصویر ایسی بھی ہے جس میں جو مفتی سعید ہے وہ بشا مانکہ سے سکت بھی کروا رہے ہیں اس نکاح فارم پر تو یہ جس طرح ایک افواق ہی اور یہ کہا جا رہا تھا پہلے یہ اس بات کو منظریام پر لائے گیا کہ امران خان تیسہ نکاح کر چکے ہیں اور پی ٹی آئی نے اس کی تردید کی کہ نکاح نہیں ہوا تھا بلکہ ایک پرپوزل بھیجا گیا موسیقی